بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھوٹا کنٹرول ٹاور نظر آتا ہے کیا یہی اسلامباد ائرپورٹ کا کنٹرول ٹاور ہے پہلے تو کنفیجن دور کر لیں کہ یہ کنٹرول ٹاور نمبر ٹو ہے جو کہ ایک محدود رول کے لیے بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں مین کنٹرول ٹاور اور مین فائر اسٹیشن کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں نو منزلہ کنٹرول ٹاور کامپلیکس جس کی آخری منزل پر کنٹرول ٹاور ہے اس کی ایک کہانی ہے نیا اسلامباد ائرپورٹ شروع ہونے سے تقریباً دو سال پہلے جب میں نے اسلامباد ائرپورٹ پر اپنے ایک انتہائی قابل احترام اور ماہر ائر ٹرافک کنٹرولر جو کہ انتہائی سینئر آفیسر تھے ان کے نمبر ٹو کی حیثیت سے پوسٹ ہوا تو مجھے بہت سی میٹنگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اور اس ائرپورٹ کی تعمیر کے ساتھ جڑ ہوئے بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملا مجھے اس وقت ایک حیرت انگز بات کا پتا چلا کہ جب ائرپورٹ کا ڈیزائن بنایا گیا تھا تو کنٹرول ٹاور مین ٹرمینل بیلڈنگ کے اوپر ڈیزائن کیا گیا تھا کنٹرول ٹاور کے لیے یہ ایک بہترین لوکیشن تھی ایک تو اس کی ایکسس بہت آسان ہو جاتی اور کچھ اہم مسائل جو نئے کنٹرول ٹاور کمپلیکس کی نئی لوکیشن کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے وہ نہ ہوتے دوسرا کن جہاز آسانی سے نظر میں رہتے ایک روز ایک میٹنگ میں ایک سینئر آفیسر سے ملاقات ہوئی جو یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ ائرپورٹ ڈیزائن ہوا تھا تو مین کنٹرول ٹاور ٹرمینل بیلڈنگ کے اوپر تھا میں نے اسے تبدیل کروا کر رنوے کے اس پار رکھوایا تاکہ کھلی جگہ میں بہترین طریقے سے بنایا جا سکے میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ آپ تھے جس نے یہ کرٹیکل مسٹیک کی اور اہم بات یہ تھی کہ ان صاحب کا تعلق اے ٹیفک کنٹرول سے تھا ہی نہیں وہ اے ٹیفک کنٹرول کے پوائنٹ اف ویو کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اب میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خالصتان اے ٹیفک کنٹرول کے پوائنٹ اف ویو سے اور میرا ذاتی نکتہ نظر ہے یہ ہماری اوبزرویشن بھی تھی جو ہمیں اس ائرپورٹ کی اناغریشن کے وقت فیس کرنا پڑی موجودہ لوکیشن پر جو کنٹرول ٹاور کمپلیکس کھڑا ہے اس کے کنٹرول ٹاور میں کھڑے ہوئے اے ٹیفک کنٹرولر کو ڈومیسٹک ونگ پر بریجز اور نون بریجز سٹینڈز پر کھڑے ہوئے جہاز نظر ہی نہیں آتے میرے سینئر اے ٹیفک کنٹرول انچارٹ جو میرے اسلامباد ائرپورٹ کی اناغریشن کی تیاری کے لیے میرے وہاں جانے سے پہلے سے موجود تھے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا اے ٹیفک کنٹرول کے پوائنٹ اف ویو کو پورے ائرپورٹ پر بھاری سمجھا جاتا تھا اور میرے باؤس کی رائے کو کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور ان کی اوبزرویشن بہت جنون ہوتی ہے یہ میرے سینئر اوفیسر کی ریپوٹیشن تھی چنانچہ ڈومیسٹک اپرن جہاں آپ کی ڈومیسٹک فلائٹس کھڑی ہوتی ہیں وہاں ایک چھوٹا کنٹرول ٹاور صرف ادھر کھڑی ہوئی فلائٹس کو نظر میں رکھنے کے لیے بنایا گیا پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا جب مین کنٹرول ٹاور کی بی ورک شروع ہوا تو ہمیں پہلی بار موقع ملا کہ ہم دونوں اے ٹیفک کنٹرولرز کنٹرول ٹاور میں جا کر اپنے سامنے پھیلے ہوئے ائرپورٹ کو دیکھ سکیں میرے سینئر اوفیسر اور باس نے ایک اور اہم ترین پوائنٹ اٹھایا کہ اس کنٹرول ٹاور سے رنوے کے پار انٹرنیشنل اور کارگو اپرن پر پارکنگ اسٹینڈز ویزیبیلٹی تھوڑی بھی خراب ہونے کی صورت میں نظر نہیں آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ہوای جہاز کھ کنٹرول ہوای جہازوں اور گاڑیوں کو دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جس میٹنگ میں میرے باس نے ڈیریکٹر جنرل سیول ایویشن آتھارٹی کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھایا تو بس میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا تھا ڈیریکٹر جنرل صاحب نے بہت غصہ کیا ہم پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر جنہوں نے کنٹرول ٹاور اس نئی جگہ پر رکھوایا تھا بارحال ہمارے ڈیریکٹر جنرل صاحب بولڈ فیصلے کرنے اور بہت تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے مشہور تھے انہوں نے ان پارکنگ اسٹینڈز پر ہائی ریزولیشن کیمرے فٹ کروا دیئے اور ہمیں کنٹرول ٹاور میں ان کے مونیٹرز فراہم کیے جب ائرپورٹ شروع ہونے کے قریب تھا تو میرے سینئر آفیسر کراچی سیول ایویشن آثارٹی ہیڈکورٹر میں ایک ہائر پوسٹ پر چلے گئے اور اب اسلامباد ائرپورٹ پر افتتاہ اور تیاری میں میں ہی اکیلہ ائر ٹرافک کنٹرولر ایکسپرٹ رہ گیا تھا میں اس نئے اسلامباد ائرپورٹ کے افتتاہ کے موقع پر پہلا چیف آپریشنز آفیسر بھی تھا اور یہاں پہلی فلائٹ بھی میں نے ہی لینڈ کروائی تھی میں نے یہاں پر پہلا ائر ٹرافک کنٹرول کا ڈیوٹی روسٹر بنایا اور چھوٹے کنٹرول ٹاور پر فل سٹرنگز کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا آپریشن شروع کروایا اس کنٹرول ٹاور پر لیٹسٹ ایکوپمنٹ انسٹال کروائے یہاں پر بیٹھا ہوا کنٹرولر ادھر کھڑے ہوئے ہوائی جہازوں کو مین کنٹرول ٹاور کی انسٹرکشنز کے تحت ہینڈل کرتا تھا اس چھوٹے کنٹرول ٹاور کا مجھے بہت فائدہ ہوا کووڈ نائنٹین کے دنوں میں مجھے مین کنٹرول ٹاور کا اسٹینڈ بائی پلین بنانے کے لیے کہا گیا تو میں نے دو جگہیں سیلیکٹ کی ایک تو مین کنٹرول ٹاور کے برابر میں واقعہ مین فائر اسٹیشن کے واش ٹاور میں اور دوسرا اسی چھوٹے کنٹرول ٹاور پر یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر مین کنٹرول ٹاور میں کرونا کا کوئی پیشنٹ نکل آیا تو ہمیں اس جگہ کو خالی کرنا پڑے گا مین کنٹرول ٹاور کمپلیکس کا رنوے کے اس پار ہونے کی وجہ سے ٹاور کنٹرولر کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں سیفٹی کا ایک پہلو بھی ہے ہمارے کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں روزانہ صبح تقریباً سو کے قریب لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں جن میں اے ٹیفک کنٹرولر، کمیونکیشن برانچ، جرنل شفٹ، ٹاور، ریڈار کے کنٹرولرز، انجینئرز، میٹ آفیسرز، سٹاف اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ادارے کے لوگ شامل ہیں ان میں بہت سے افراد مین ٹرمینل بیلڈنگ پر آتے تھے اور پھر فالو می وین پکڑ کر کنٹرول ٹاور کی اجازت سے رنوے کراس کر کے مین کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں آتے ہیں یہ ایک بڑا سیفٹی کا ایشو تھا روزانہ تقریباً سو کے قریب ایسی رنوے کراسنگز ہوتی تھی میں چونکہ پہلا چیف آپریشنز آفیسر تھا اس لیے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے مجھے بہت ٹف ٹائم دیکھنا پڑا اور ہم نے کیا کچھ کیا یہ ایک لمبی کہانی ہے اب آپ کو ایک بہت انٹریسٹنگ بات سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو حیران بھی کر دے گی ہمارے چھوٹے کنٹرول ٹاور کے برابر میں ایک چھوٹا فائر اسٹیشن بھی ہے جس پر فائر کے دو کریش ٹینڈرز کھڑے ہوتے ہیں ڈومیسٹک فلائٹ پر سفر کرنے والے افراد نے شاید اسے نوٹ کیا ہو جب ائرپورٹ کا اقتصادہ قریب تھا تو فائر کے انچارج نے ایک نکتہ اٹھایا کہ اگر ڈومیسٹک سائٹ پر کھڑے کسی ہوائی جہاز کو خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو مین فائر اسٹیشن سے فائر فائٹنگ کی گاڑیاں ایمرجنسی رسپانس ٹائم میٹ نہیں کر سکیں گی پورا نہیں کر سکیں گی کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے یہ ایک انتہائی اہم اور کرٹیکل آپزورویشن تھی چنانچہ یہ چھوٹا فائر اسٹیشن بھی بنایا گیا تاکہ اس طرف کے ہوائی جہازوں کو فوری رسپانس مل سکے اور پھر بعد میں مین فائر اسٹیشن سے گاڑیاں پہنچ جائیں گی یاد رہے کہ اس ائرپورٹ کا ڈیزائن اسلامباد ائرپورٹ شروع ہونے سے تقریباً پندرہ اٹھارہ سال پہلے بنایا گیا تھا اسلامباد ائرپورٹ فائر کٹیگری کے مطابق سٹرائکرز کریش ٹینڈرز خریدے گئے جب یہ ٹرکس مین فائر اسٹیشن کی بلڈنگ پر موجود اپنی پارکنگ میں لائے گئے تو پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کے شٹر نیچے ہونے کے باعث اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے چنانچہ ایمرجنسی میں اس بلڈنگ میں تبدیلی کی گئی در حقیقت ڈیزائن کے بعد اگلے پندرہ سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا اس وقت کی کافی سمجھی جانے والی سہولتیں اب نہ کافی تھی ہمیں مین کنٹرول ٹاور کمپلیکس کے ائر ٹیفک کنٹرول ریڈار روم میں بھی کنجیشن کا سامنا کرنا پڑا میں نے ائرپورٹ کی ناغریشن کے دن ہی نئی اور کشادہ ریڈار بلڈنگ کا تحریری پروپوزل اپنے ہیڈکوارٹر کو جمع کروا دیا تھا جو آئندہ پچیس تیس سال کے لیے کافی ہوتی اس وقت تو اسناباد ریڈار روم میں کھینچتان کر کام چلا لیا گیا تاہم جلد ہی اسپیس کو کشادہ کرنا پڑے گا اس مین کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں بننے والا پہلا دفتر میرا تھا پہلے پہل ہم اس ائرپورٹ کے ایڈمن بلوک میں بیٹھتے تھے ایک روز صبح کی میٹنگ میں ڈریکٹر جنرل صاحب نے حکم دیا کہ آج ہی ائر ٹرافک کنٹرول ٹاور آباد ہونا چاہیے میرے باس جب میٹنگ سے واپس آئے تو مجھے یہ سب کچھ بتایا میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے میں ابھی بندوبست کرتا ہوں میں نے راجہ صاحب سے کوارڈینیٹ کیا ڈریکٹر جنرل سیول ایویشن آثورٹی دفتر میں موجود راجہ صاحب اسلامباد ائرپورٹ کی روح روان تھے اس نئے ائرپورٹ پر ہر ایکٹیوٹی اور ہر مسئلے کا حل راجہ صاحب ہی تھے انتہائی ایفیشنٹ اور ایکوموڈیٹنگ آفیسر میں نے انہیں فون کیا کہ ایسے ایسے ڈیزی صاحب نے آرڈر کیے ہیں آپ فوراں بندے اور گاڑیاں میرے دفتر کے پاہل لگوائیں مجھے اپنا دفتر کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں ابھی شفٹ کرنایا تھوڑی دیر میں سٹاف کی ایک فوج اور ویگو گاڑیاں میرے دفتر کے باہر پہنچ چکی تھیں میں نے اپنے دفتر کی ہر چیز اٹھوا کر گاڑیوں میں رکھی اور سب سے آگے والی ویگو میں بیٹھ کر کنٹرول ٹاور کمپلیکس پر پہنچ گیا یہاں پر موجود فرسٹ فلور پر سب سے خوبصورت بیو والا کمرہ جس کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے باہر لش گرین مورت کی پہاڑی کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا کابو کر لیا اور اپنا دفتر قائم کر لیا دوپہر تک میں نے اپنے باس کو فون پر بتایا کہ ڈی جی صاحب کو ریپورٹ دے دیں کہ کنٹرول ٹاور میں کنٹرولر آفس شروع ہو چکا ہے اس دفتر میں بارش بادل اور سردیوں کے دن بہت خوب گزرے چائے کافی اور سنیکس کا وندوست میرا اپنا ہوتا تھا دفتر میں ہی میں نے یہ سب سیٹ اپ لگا رکھا تھا بہت لطف آیا لیکن کبھی کبار جب لیڈ سٹنگ ہوتی تو اکیلے اس ہیوچ کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں جو بننے کے بعد بہت عرصہ دراز سے بند پڑا تھا خوف بھی محسوس ہوتا تھا انہی دنوں اسلامباد ائرپورٹ کے ہانٹڈ ہونے کی خبریں خوب گرم تھیں ویسے میں ائرپورٹ کی پچھلی سائٹ سے کنٹرول ٹاور میں آنے کے لیے تھلیاں گاؤں سے گزرتے ہوئے جس ائرپورٹ چیک پوسٹ سے داخل ہوتا تھا وہاں سے کنٹرول ٹاور کمپلیکس تک کا فاصلہ ایک جنگل کے اندر ائرپورٹ کی بانڈری لائن کے ساتھ ساتھ گزرتا تھا اس راستے پر میں نے بے شمار طرح طرح کے خوبصورت پرندے دیکھے سامپوں کے علاوہ اس راستے پر بنے ہوئے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے واش ٹاور میں سے ایک کے بارے میں بہت مشہور ہوا کہ یہاں پر چڑیل دیکھی گئی ہے گھنے جنگل کے بیچ گپ اندھیرے میں اس راستے پر اکیلے گاڑی میں سے گزرتے ہوئے بہت خوف محسوس ہوتا تھا ویسے کیا کہہ سکتے ہیں سالہ سال سے یہ بیلڈنگز اور چیک پوسٹ بننے کے بعد غیر آباد رہی تھی اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کہانیاں ہیں اس ائرپورٹ کے شروع ہونے کے وقت کی جو آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا اسلام آباد ائرپورٹ سے آپ کا سفر بخیر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ